اسلام علیکم فرین ویلکم ٹوار ایڈوکیشنل سینل دوستو ہم ایک دفعہ پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو اس ویڈیو میں ہم حل کریں گی سیڈی کی اسلامیات کے اور اوڑو کے جو پورشن ہیں جو دس بجے کنٹکٹ ہوا تھا اور بہت ایزی سیکنڈ ٹائم کے جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کے مقابلے میں تو دوستو اس کے پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کے پچھلے پارس سے وہ حل کیے تھے اب یہ پارس باقی رہ گیا تھا اب ہم اس کو سالو کریں گے تو دوستو آتے ہیں انچو کیوز کی جانب نیبی کی معنی ہے نیبی کی معنی کیا ہے حبر دینے والا تو اس میں اے والا کریکٹ ہے حبر دینے والا اس کے بات ہے انچو کیوز تو ہیت کی لگوی معنی ہے تو ہیت کی لگوی معنی ہے ایک ماننات اس میں ڈیو والاپشن کریکٹ ہے تو ہیت کی زید کیا ہے تو ہیت کی زیدہ شرک ہے تو اس میں ڈیو والاپشن کریکٹ ہے تو ہیت کی زیدہ شرک ہے نیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا وصف پر قرآن کی صورت کا نام ہے تو اس کا نام ہے محمد اس میں ڈی والا آپشن کوریکٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کا یا وہ سب کا قرآن کی مجید کے ایک صورت کا نام محمد ہے ڈی والا کوریکٹ آپشن ہے اس کے بعد مجید کا ایک نام الفرقان ہے جس کی معنی ہے یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا تو اس میں ڈی والا آپشن کوریکٹ ہے حق و باطل میں فرق انے والا جس نے ڈی کو بی کو سلیپ کیا ہے تو اس کا جواب کوریکٹ ہے تو دوستو آتے ہیں نیکسٹ ایم سیکیوز کے جانب اور اس کو سالو کرتے ہیں ایٹی سیکس ایم سیکیوز ہیں اتیب کا معنی کیا ہے اتیب کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے پاک تو اس میں سی والا آپشن کوریکٹ ہے سی والا پاک عقیدہ کی معنی ہے عقیدہ کی کیا معنی ہے تو اس کو شادی کرنا مشکل کو شادی کرنا گرہ لگانا یا گرہ لگائی ہوئی چیز غیبت یا عقیدہ تو اس کے گرہ لگانا تو اس میں سی والا آپشن اس میں گرہ لگائی ہوئی چیز تو اس میں سی والا کریکٹ ہے اس کے بعد ہے امسی کی عوضہ جنت کے دروازوں میں سے ایک نام ہے حالی جگہ جس棒 روزادار داخل ہوں گے تو اس کا کیا نام ہے تو اس کا نام ہے بابر ریان اس کے بعد ہے نیکس امسی کی عوضہ قوآن مجید میں کون سی صورت ہے جو ایک طبعہی قرآن کے برابر ہے یعنی جو ایک قرآن کے برابر ہیں تو یہ مطلب ہے کون سی صورت ہیں تو اس میں صورت اور احلاص ہیں تو اس میں صورت اور احلاص جس نے لکھا ہے وہ کوریکٹ ہیں سی والاپشن کوریکٹ ہیں اس کے بعد ہیں نبوت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا تھا نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا بہت ایزی امسی کیوز ہیں اس میں ای والاپشن دوسرہ کوریکٹ ہیں تو یہ اس نمیات کا پورشن تھا اس کے بعد آگے جو ہم حل کرنے والے امسی کیوز وہ ہیں اہدو کا امتحان میں دیا گیا ہے فیل کی کونسی قسم ہے امتحان میں دیا گیا ہے فیل کی کونسی قسم ہے یہ فیلے مجہول ہے فیلے مجہول تو اس میں بی والاپشن کوریکٹ ہیں فیلے مجہول اس کے بعد ہیں ضعف و نتوانی سے کیا مرات ہیں ضعف و نتوانی سے کیا مرات ہیں تو اس میں کمزوری ضعف و نتوانی سے مرات ہیں کمزوری تو اس میں بی والاپشن کوریکٹ ہیں اس کے بعد امکان سے امکانات اسم کی کونسی قسم ہے تو یہ اس میں جمع بہت آسان ہے بی والاپشن کریکٹ ہے اس کے بعد علاج بددوہ سے کیا مرات ہے یعنی دوہ سے علاج بددوہ سے مرات ہے دوہ سے علاج تو یہ بہت آسان ہے اس میں کریکٹ ہے دوہ سے علاج اس کے بعد اردو کے شاہد سے نجوانوں کو شاہین سے تشبیح دی گئی ہے تو یہ علامہ اکبال نے بی والاپشن کریکٹ ہے تو دس میں بی والاپشن کریکٹ ہے تو اس کا امسیکیوز کریکٹ ہے تو دسو یہ تھے اردو اور سمیات کی امسیکیوز انشاءاللہ جو سیکنڈ ٹائم کا ٹھس ہوتا ہے اس کے امسیکیوز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکس ویڈیو میں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کامنٹ کریں انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ